شازمہ کے ساتھ سبحان کا بہت سخت رویہ ہے ہر بات پہ اسے ہی ٹوکتا روکتا رہتا ہے اور یہ جو سبحان کا بیٹا ہے وہ بہت ہی بدتمیز ہے اب اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اس کا باپ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا اس نے جو مرضی بدتمیزی شازمہ کے ساتھ کر لی یہ شازمہ کو ہی برا بھلا کہے گا اس لئے اب یہ شازمہ کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی بدتمیزی کرتا رہے گا اور جب شازمہ اس سے کچھ کہے گی تو یہ اپنے والد کو بتائے گا اور پھر سبحان شازمہ کو ڈانٹے گا اور اب نمان کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ جو مرضی بدتمیزی کر لے جیسی مرضی گھر میں حرکت کرے اپنے برے دوستوں کو بلائے جس طرح کی مرضی اس کی غلط حرکتیں ہیں شازمہ اس کے والد کو نہیں بتا سکتی بتائے گی تو وہ اسے ہی ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا نمان جب اپنے غلط دوستوں کو گھر لے کر آتا ہے تو شازمہ اسے ڈانٹے گی تو نمان اپنے والد کو بتائے گا تو سبحان کہتا ہے کہ تم نے اسے کیوں ڈانٹا جواب میں شازمہ کہتی ہے اگر بچے غلط کام کر رہے ہوں ماں باپ کا حق ہے کہ انہیں روکا جائے اگر ان کے بہتری کے لئے انہیں ڈانٹ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں جواب میں سبحان کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے کب کیا کہنا ہے تمہیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ادھر سبحان شازمہ سے کہتا ہے کہ میرے دوست کے بیٹے کی شادی ہے تم تیار رہنا وہاں جانا ہے شازمہ خوب سجدھج کے تیار ہوتی ہے ادھر یہ لڑکی شازمہ کی بھی دوست ہوتی ہے تو شازمہ بہت خوش ہوتی ہے کہ میں اپنی دوست کی شادی میں جا رہی ہوں وہاں جب جاتی ہے سب دوستیں شازمہ کی ڈانس کر رہی ہوتی ہیں شازمہ بھی ڈانس کرتی ہے تو اس کی کوئی ویڈیو بنا لے گا اور وہ یہ ویڈیو سبحان کو دکھائیں گے کہ یہ لڑکی ڈانس کر رہی ہے کون ہے یا پھر اس کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ سبحان تمہاری بیوی ڈانس کر رہی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ بات سبحان کو بہت بری لگتی ہے شازمہ جب گھر آتی ہے تو سبحان کہتا ہے کہ تمہیں میں نے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجا تھا یہ نہیں کہ وہاں تم جا کر ڈانس کرو میری کوئی عزت ہے اور تم میری بیوی ہو کیا ضرورت تھی تمہیں جا کر وہاں بھی ایسی اوچھی حرکتیں کرنے کی اس پر شازمہ کہتی ہے میری سب دوستیں تھیں سب ڈانس کر رہی تھی اس میں کیا برائی ہے جواب سبحان کہتا ہے تمہیں برائی نہیں لگتی نہ مجھے برائی لگتی ہے آئندہ تم گھر سے باہر نہیں جاؤگی اب شازمہ بہچاری گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی اور نومان اسے بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے ادھر شازمہ کی والدہ بہت پریشان بیٹی ہوتی ہے تو ریدہ کہتی ہے کہ شازمہ نے آپ کو فون نہیں کیا آپ کر لینا بیٹی کو حوصلہ ہو جائے گا وہ ہم سے ناراض ہو کر گئی ہے جواب میں شازمہ کی والدہ کہتی ہے کہ اس نے بھی تو مجھے فون نہیں کیا اس پر ریدہ کہتی ہے آپ اس کی ماں ہیں آپ کر لیں آپ جانتی ہیں نا اس کی عادت کے بارے میں وہ کبھی بھی آپ کو فون نہیں کرے گی تو پھر شازمہ کی والدہ شازمہ کو فون کرتی ہے شازمہ کا حال چال پوچھتی ہے اس پر شازمہ کہتی ہے آپ نے جو میرے ساتھ کرنا تھا وہ کر لیا مجھے گھر سے نکال دیا اب یہ میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں میں کس طرح رہ رہی ہوں آپ جانتی نہیں کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر شازمہ کی والدہ پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا سبر کرو اب تمہیں وہیں رہنا ہے تم جانتی ہو اگر تم یہاں پہ آئی تو تمہارا بھائی تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دے گا اب جو کچھ بھی ہے تمہیں وہیں رہنے ہوگا اور سبحان جس طرح کہتا ہے تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا اگر تم وہاں نہیں رہوگی تو پھر کہاں جاؤگی بتاؤ تمہارے پاس کوئی ٹھیکانہ ہے کہاں جاؤگی یہی بہتر ہے نا کہ وہیں رہو تمہارے سر پہ چھت تو ہے نا ویسے بھی اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں سبحان احمد بہت سمجھا ہوا اور سلجہ انسان ہے شازمہ کی والدہ جانتی ہے کہ شازمہ پریشان ہے لیکن وہ کیا کر سکتی ہے اسے اب یہاں بھی نہیں بلا سکتی دائم اسے کبھی بھی یہاں نہیں رہنے دے گا ادھر افان زشان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حریم نے اپنی تعلیم کمپلیٹ کر لی ہے کیوں نہ اس کی شادی کے بارے میں سوچا جائے جواب میں زشان کہتا ہے ہاں بھائی آپ بڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں اب حریم کی شادی کر دینی چاہیے کیا آپ کی نظر میں کوئی لڑکا ہے جواب میں افان کہتا ہے وہ ہے تو صحیح اپنی بیوی کا نام لے گا کہ اس کا بھائی ہے مجھے تو وہ ٹھیک لگتا ہے تم بھی اس کے بارے میں جانتے ہو کیا خیال ہے تمہارا وہ ہماری حریم کے لیے بہتر رہے گا اس پر زشان کہتا ہے ہاں ہاں بھائی کوئی مجھے تو اعتراض نہیں بہت اچھا ہے سلجا ہوا لڑکا ہے وہ شاید ہماری حریم کو پسند بھی کرتا ہے اور وہ ہماری حریم کو خوش رکھے گا بہت اچھی اس کی جواب ہے تو پھر افان کہتا ہے کیوں نہ میں تمہاری بھاوی سے بات کروں اس بارے میں زشان کہی گا ہاں ٹھیک ہے افان اپنی بیوی سے جب بات کرتا ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا بھی یہی ارادہ تھا میں نے صرف آپ سے اس لیے بات نہیں کی شاید آپ کو برا نہ لگے جواب اب میں افان کہتا ہے نہیں اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے تم آنٹی کو کہو کہ وہ رشتہ لے کر آئے پھر افان کی بیوی اپنی والدہ سے بات کرے گی اور پھر افان کی ساس ان کے گھر میں رشتہ لے کر آتی ہے زشان افان سونیا سب بیٹھے ہوتے ہیں جب افان کی ساس بات کرتی ہے تو پھر زشان بھی کہے گا ہاں ٹھیک ہے ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں اسی وقت پھر حریم کو اس کی ساس انگوٹی پہنا دے گی اور کہے گی کہ بہت جلد میں اب حریم کو اپنی گھر لے کر جاؤں گی اور پھر یہ افان اور زشان سے کہتی ہے کہ منگنی کی انگوٹی تو میں نے اسے پہنا دی ہے اب آپ لوگ مشورہ کر لیں کہ کب ہم شادی کی ڈیٹ فیکس کریں تاکہ میں جلد از جلد حریم کو اپنی گھر لے کر جاؤں آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں گھر میں اکیلی ہوں جیسے ہی میری بیٹی ہری میری گھر میں جائے گی تو رو نہ کہا جائے گی افان اور زشان کہتی ہیں ٹھیک ہے ہم مشورہ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں ادھر ریدہ اپنے آفز بھی جاتی ہے اپنے جاب بھی کر رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ وہ اپنی ساتھ کا بہت خیار رکھ رہی ہوتی ہے اس نے ایک ملازمہ بھی ہائر کر لیتی ہے تاکہ وہ اس کی ساتھ کی خدمت کر سکے اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے ان کی بہت خوشحال زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف شازمہ پہ دکھوں کے پہاڑ ہی آئے جا رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا یہ اپنی گھئے میں خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہاں پہ شاویز آ جائے گا جو کہ سبحان کا بھانجا ہوتا ہے جیسا کہ شاویز نے شازمہ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے ماموں کے پاس رہتا ہے وہی پہ جاب کرتا ہے اور جیسے ہی اس کی جاب ختم ہوتی ہے تو شاویز کہتا ہے کہ اب میں اپنے ماموں کے ساتھ یہیں آ کر سیٹ ہو جاتا ہوں سبحان نے اسے بھلایا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرا کاروبار سیٹ ہو گیا ہے تم بھی پاکستان آ جاؤ جیسے ہی یہ گھر میں آتا ہے سبحان نے شازمہ کو بتایا ہوتا ہے کہ آج ہماری گھر مہمان آئیں گے کچھ تم کھانے کا انتظام کر لینا وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا میرا بھانجا ہے جیسے ہی شاویز اس گھر میں داخل ہوتا ہے سامنے شازمہ کھڑی ہوتی ہے شازمہ جب شاویز کو دیکھتی ہے تو حقی بکی رہ جاتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو جواب میں شاویز کہتا ہے اگر میں یہ تم سے پوچھوں کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو شازمہ کہتی ہے یہ میرا گھر ہے سبحان میرا شہر ہے اس پر شاویز کہتا ہے کہ وہی سبحان میرا مامو ہے اب یہ شاویز تو اس پر بجلی کی طرح گرتا ہے اب شازمہ کیا کرے کدھر جائے اس نے شاویز کو دھوکہ دیا تھا اور شاویز بھی اسی انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور اس شازمہ سے میں بدلہ لوں پھر یہ شاویز شازمہ سے کہے گا اچھا تم نے پیسوں کی خاطر میرے مامو سے شادی کر لی ان پیسوں کی خاطر تم نے مجھے ٹھکرایا تھا کیسی گھٹیا عورت ہو تم اب یہ اسے بلیک میل کرتا رہے گا مجھے اتنے پیسے دے دو کسی نہ کسی طرح اسے تنگ ہی کرتا رہے گا اور ادھر شازمہ ڈرتی رہے گی کہ کہیں سبحان کو پتا چل گیا یہ نہ ہو وہ مجھے گھر سے نکالتے اور شاویز جسے کہے گا کہ اگر تم نے میرے مامو کو کچھ بتایا میرے بارے میں تو پھر تم جانتی ہو کہ میں سب کچھ بتا دوں گا میرے پاس ویڈیو ہوئے ہیں تصویریں ہیں تو پھر میرا مامو تمہیں اس گھر سے نکالنے میں تھوڑی سی بھی تیر نہیں لگائی گا اور تم چپ چاپ وہی کرتی رہو گی جو کہ میں تمہیں حکم دوں گا شازمہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کر دی سبحان کے ساتھ شادی کر کے اگر یہ شاویز کے ساتھ دوبارہ رابطہ کر لیتی تو شاید آج شاویز اس کا ہوتا اور یہ دولت جائداد سب اس کی ہوتی شاویز تو آخر کار باہر سیٹ ہو ہی جائے گا نا میں نے کتنی جلد بازی کر دی سب گھر والے مجھے منع کرتے رہے لیکن میں نے کسی کی بھی نہیں سنے